ہم جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے وعدوں کو توڑتے ہیں مثلاً وقت کی پابندی نہیں کرتے میٹنگ کا ٹائم تین بجے ہے ہم تین بج کے دس منٹ پر پہنچتے ہیں کلاس کا وقت نو بجے ہے ہم نو بج کے پندرہ منٹ پہنچتے ہیں کیا یہ بھی وعدے کی خلاف برزی میں آتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اور اگر یہ اس میں آتا ہے تو کیا یہ گناہ کبیرہ ہے یہ سوال میں نے ارز گیا یہ بہت اچھا اور اہم سوال ہے بات یہ ہے کہ سوال کا جو پہلا حصہ ہے کیا یہ بھی اہد کی پابندی میں آتا ہے بالکل اہد کی پابندی میں آتا ہے جب آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات یہ تو میٹنگز وغیرہ کی اور کلاس وغیرہ کی تو احتمائی بات ہے انفرادی طور پر بھی آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں کہ میں اتنے بجے یا فلان دن فلان کام کروں گا اس کا تعلق وعدے کے ساتھ ہوتا ہے تو یا تو آپ وعدے میں ایکسٹینشن لے لیں اگر آپ کو کوئی عذر لاحق ہے آپ تین بجے نہیں پہنچ سکتے تو آپ کم از کم اس کو اطلاع دیں کہ میں تین بجے نہیں پہنچوں گا میں تین بج کے دس منٹ پہ یا کچھ لیٹ ہو جاؤں گا تو اپنی عذر اگر وہ شریع عذر ہے پھر انشاءاللہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ پھر گناہ نہیں ہوگا اگر شریع عذر نہیں ہے اور بغیر عذر کے آپ لیٹ ہوتے ہیں پھر یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ جو صغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اسرار کے بعد اور بار بار ارتکاب کرنے کے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے وعدے میں آپ نے ایک آت دفعہ آپ سے جو خلاورزی ہو گئی اور آپ نے اس کی معافی مانگ لیتی یہ چھوٹا گناہ تھا اور یہ صغیرہ گناہ تھا اور اگر آپ نے اس کے اوپر اسرار کیا اور معمول بنا لی ہے بیچول ہو گئے جیسے پاکستانی معاشرے میں آج کل جو فنکشنز ہوتے ہیں جو یعنی سماجی طور پر جتنے بھی تقریبات ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی بھی وقت پہ نہیں ہوتی لہٰذا سات بجے جو لکھا ہوا ہے تو ہر شخص سمجھتا ہے اس کا مطلب آٹھ ساڑھے آٹھ ہوگا اب کسی نے اس کا آٹھ بجے مطلب سمجھ لیا ہے کسی نے ساڑھے آٹھ سمجھ لیا ہے جو مرضی سمجھ لیں اور لکھنے والا جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میں یہ سات بجے لکھ رہا ہوں اور سات بجے آپ اگر وہاں پہنچ جائیں تو عام طور پر گھر والے بھی نہیں آئے ہوئے ہوتے اور سب نے اس کو اس طرح سمجھ لیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حالانکہ ایک بندہ بھی اگر وقت پہ آ جائے گا تو اس کو پریشانی ہوگی شریعت جو ہے وہ فطرت کا دھیان رکھتی ہے نفسیات کا خیال رکھتی ہے لہٰذا نفسیاتی طور پر جو پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو وعدے کی پابندی نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے جو دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے شریعت اس سے بچانا چاہتی اس لئے اس کو گناہ رکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کی پابندی نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے اور جب وہ کوئی بار بار کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے صغیرہ گناہ بھی بار بار کرنے سے اور اہبیچول ہونے سے اسی طرح کوئی ٹیچر اگر کلاس سے لیٹ ہوتا ہے تو ایک آت دفعہ لیٹ ہو گیا اس کو کوئی شریع عذر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ تو صغیرہ گناہ ہوگا اور صغیرہ گناہ روز مردہ کے معمولات درست کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں پانچ نمازیں اگر آپ وقت پہ پڑھ لیں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعے سے جمعے کے دوران گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ہیں جو چار شرائط کے بغیر معاف نہیں ہوتے اور وہ چار شرائط کیا ہیں کہ انسان سب سے پہلے اس پر ندامت کا اظہار کرے اخو مجھ سے یہ کیا ہو بلکہ سب سے پہلے اس سے باہر نکلے اَنْ يُقْلِ عَانِ الْمَاسِ اس سے باہر نکلے کہ جو گناہ ہو رہا تھا اس کے بارے میں یہ سوچے کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا نکل آئے اس سے باہر اور اَنْ يَنِّمْ عَلَا فِعْلِهَا اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرے کہ میں سے غلطی ہو گئی آئندہ میں یہ نہیں کروں گا وَأَنْ يَعْزِمَ اللَّهِ عَوْدَ إِلَيْهَ عَبَدَ کا حق مارا گیا ہے وعدے کی عدم پابندی کی وجہ سے تو وہ وہی پورا کرے اگر تو یہ کر لیا تو وہ کمیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں کرتا اور وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں جیسے پاکستانی معاشرے میں تو مجھے لگتا ہے وقت کی پابندی کے کوئی خیال ہی نہیں ہے کسی کو میٹنگ ہو تقریب ہو کوئی اجتماع ہو آپ وقت پہ چلے جائیں تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے لگتا یوں ہے کہ آپ غلط ہو گئے ہیں باقی سارے لوگ تو ٹھیک ہیں کہ ہر ایک نے اپنا وقت رکھا ہوا ہے اور انہوں نے وہ مارجن رکھا ہوتا ہے جو وعدے کی عدم پابندی ہمارے فطرت کے اندر اور ہماری گھٹی میں رچ بس گئی ہے اس کا حساب رکھ کے جو چلتا ہے اس کو وہ تو ٹھیک چلتا ہے اور جو تھوڑا سا بھی وقت کی پابندی کرنے کوشش کرے وہ پریشان ہو جاتا ہے اسی پریشانی سے بچانے کے لیے تو شریعت نے یہ حصول دیا ہے وَوْفُ بِلَا اگر ہر بندہ اہد کی پابندی نہ کرنے کے بعد اپنی اپنی کوئی کوئی سطح کا میعار بنا لے گا اپنے اپنا کوئی میعار بنا کے وہ کہے گا کہ جناب جمبرزی آ جائے اور جمبرزی یہ کر لے کوئی بات نہیں دس منٹ کی کیا بات ہے اگر کسی کے خیال میں دس منٹ کی کوئی بات نہیں تو کسی دوسرے کے خیال میں بیس منٹ کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی کسی دوسرے کے خیال میں تیس منٹ کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی تو ایسا معاشرہ نارکی سے بچ نہیں سکتا جہاں پہ کوئی اجتماعی میعار جو ہے اخلاق کا باقی نہ دائے اس لیے وعدوں کی پابندی میں یہ تمام ہی چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں حتیٰ کہ آپ کسی انڈیویجول کو بھی کہہ دیں کہ میں اتنے بجے فلان دن یہ کام کروں گا اور اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو آپ اصل میں اللہ کے حکم کی خلاورزی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک آت دفعہ یہ ہو جائے تو یہ گناہ صغیرہ ہے جب آپ اس کا پر اصرار کرتے ہیں تو یہ قبیرہ گناہ ہے اور جو شخص بار بار کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے ہی بیچول ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ لا دینا لمن لاحدا لہو جس شخص کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا دین کیا ہے گوئے ہمارے معاشرے میں جب وعدے کی پابندی نہیں ہے تو دین اور ایمان کی بات تو ختم ہو گئی وعدے کی پابندی نہ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے وعدے کی پابندی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ چار باتیں جس شخص کے اندر ہوں پکا منافق ہے اور اس میں ایک بات یہ فرمائی اذا وعدہ اخلافہ جس کی عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے اس کو پتا ہے وہ تین بجے کا کہا ہوا ہے اس نے آنا کوئی نہیں اور ہمارے ایسے بہت سارے ویسے تو ایک ہمارا اجتماعی طور پر مزاج وعدے کی پابندی نہ کرنے کا ہے لیکن بعض تو ماشاءاللہ اس قدر ہیں کہ وہ اگر کہیں کہ میں سو فیصد ایسے کروں گا تو امکان ہوتا ہے پچاس فیصد امکان ہوتا ہے کہ شاید وہ ایسا کر لے اور اگر وہ کہہ دیں کہ میرا ففٹی ففٹی چانس ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چانس نہیں یعنی مزاج یہ بن گئے ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کو تمدیل کرنا ہوگا یہ نبوی معاشرے کی خصوصیات نہیں ہیں یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات نہیں ہیں اسلامی معاشرے کے اندر وعدے کی پابندی ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص یا کوئی معاشرہ بیچول ہے تو اپنے دین کی فکر کرے اگر انہوں نے عادت ہی بنا لی ہے وعدے کی عدم پابندی کی چاہے وہ انفرادی وعدے ہوں اور چاہے وہ اجتماعی وعدے ہوں تو ان وعدوں کی پابندی کی کو جو شخص اپنی عادت نہیں بناتا یا جو معاشرہ اپنی عادت نہیں بناتا تو اس معاشرے کو دینی یا ایمان والا معاشرہ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے وہ نفاق والا معاشرہ ہے اور ایسے انڈیویجول کا عمل بھی ایسے فرد کا عمل بھی نفاق والا عمل ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں واللہ اعلم بالصواب